آج کس لائف سٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنیل شیٹی کی انہوں نے نہ صرف ایکشن موویز بلکہ ایکشن سے رومنٹک اور رومنٹک سے کامڈی موویز تک خوب نام کمائیا ہے ان کو چاہے جیسا بھی کریکٹر اور جیسا بھی رول دے دیا جائے یہ اس کو بہو بھی نباتے ہیں اور انہوں نے اپنی شاندر ایکٹنگ کی وجہ سے کروڑوں دلوں میں الگ ہی پہچان بنائی ہے سنیل شیٹی کافی سٹرگل کرنے کے بعد اس انڈرسٹی میں پہنچے اور انڈرسٹی میں آتے ہی سب کے دل جیت لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سنیل شیٹی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ان کو دل سے پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سنیل شیٹی 11 اگست 1961 کو پیدا ہوئے اور 2021 کے ساتھ سے ان کی عمر ہو چکی ہے 60 سال سنیل شیٹی کا پورا نام سنیل ویرپا شیٹی ہے اور ان کا نک نیم انہا ہے اور سب ہی بڑے بڑے بولیویڈ ایکٹرز ان کو پیار سے انہا ہی بلاتے ہیں سنیل کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن ان کے فادر اور مدر چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ نام کمائیں لیکن ان کے دل و دماغ میں تو کچھ اور ہی تھا انہوں نے بچپن سے ہی ایک ایکٹر بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ اپنے فادر کو بھی سیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے ممبئی کے ایچ آر کالیج آف سائنس آنڈ کامرس میں ڈمیشن لیا اور وہاں سے ہوتل مینجمنٹ کا کورس کیا لیکن اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے سٹڈی چھوڑ دی اور اپنے ایکٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا سنیل شیٹی پیشے سے ایک ایکٹر اور پروڈیوسر ہیں اب بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کے کریئر کے بارے میں سنیل نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا غاز 1990 میں کیا تھا اور ان کی ڈیبیو مووی کا نام تھا ایک اور فلاد لیکن کسی وجہ سے اس وقت یہ مووی پوری نہ ہو پئی اور ان کو اپنا ایکٹر بننے کا خواب آدھا دورا نظر آنے لگا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سٹرگل کرتے گئے اور آخر کار 1992 میں ان کی مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بلوان اور اس مووی میں سنیل نے اپنے ایکشن سے سب کو حیران کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ ایکشن ہیروز ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو آڈینس کی طرف سے بہت پیار ملا اور آخر کار ان کی لوگوں کے دلوں میں جگہ بننے لگی اس کے بعد 1993 میں سنیل شیٹی کی اکشے کمار کے ساتھ ایک مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا وقت ہمارا ہے اور یہ مووی سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور ان دونوں کی جوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا 1997 میں سنیل کی بارڈر مووی ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی اس وقت کی بلوگ بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی سن 2000 میں پہنچتے پہنچتے سنیل شیٹی نے اپنے پاؤں بولی ووڈ میں جمع لئے تھے اور 2000 میں ان کی مووی دڑکن ریلیز ہوئی جس میں وہ ایک نیگٹیو رول میں نظر آئے اور اس مووی کے لئے ان کو بیسٹ ویلن کا وارڈ بھی دیا گیا تھا اس کے بعد سن 2000 میں ان کی مووی ہیرا پھیری ریلیز ہوئی اور اس مووی نے تو کمال ہی کر دیا اور بڑے پردے پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اور پھر 2006 میں اس کا پارٹ 2 بھی بنایا گیا تھا اور وہ بھی سپر ہٹ رہا اور اس کے بعد سنیل نے بہت سی موویز میں کام کیا لیکن وہ ہٹ نہ ہو سکیں اور اسی وجہ سے ان کی فین فالوینگ دن بہ دن کم ہونے لگ گئی سنیل نے ایکشن اور رومنٹک موویز کے ساتھ کئی کامیڈی موویز میں بھی کام کیا تھا 2009 میں ان کی کامیڈی مووی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا دے دنادن اور اس کو بھی ایوریج ریٹنگ ہی مل پائی تھی اس کے بعد 2015 میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا دو چہرے جو کہ باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی ایکٹنگ میں قدم جمع کر سنیل شیٹی نے اپنی پروڈکشن کمپنی بھی بنائی جس کا نام انہوں نے پاپکورن موشن پروڈکشن رکھا تھا انہوں نے اپنے کریئر کے دوران واقعی بہت محنت کی ہے ایکشن فلم ہو یا کامڈی یا چاہیے رومنٹک مووی ہو انہوں نے اپنا کریکٹر با خوبی نبایا ہے انہوں نے اپنے کریئر میں بہت ساری ہٹ موویز کی ہیں جیسے دڑکن، ہیرا پھیری، ہلچل اور ٹینکیو دوستو آپ کو ان کی کونسی مووی پسند ہے کمٹ میں ضرور بتائیے گا اب آپ کو ملواتے ہیں سنیل شیٹی کی فیملی سے سنیل کے فادر کا نام ہے وی رپا شیٹی سنیل شیٹی کی دو بینے ہیں جن کے نام ہے سجادہ شیٹی اور ترون پرتاب سنیل شیٹی کی وائف کا نام ہے مینہ شیٹی اور سنیل شیٹی کی بیٹی کا نام ہے آتیا شیٹی اور ان کے بیٹے کا نام ہے آہان شیٹی اب بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کی انکم کے بارے میں سنیل شیٹی ایک مووی کرنے کے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں ان کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈورسمنٹ سے آتی ہے جس کے وہ ایک سے دو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور اس کے لیوہ ان کے کئی سارے ریسورنٹس بھی ہیں اور ان کا خود کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جسے بیس سے تیس کروڑ روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے اور سنیل شیٹی کی نیٹ ورث ہے دس ملین ڈالرز سنیل شیٹی کے ہاؤس کی بات کریں تو سنیل اپنی فیملی کے ساتھ آلٹا ماؤنٹ روڈ ممبئی میں رہتے ہیں ان کے گھر میں ہر طرح کی ایڈوانس ٹکنالوجی اور سیکیورٹی مجود ہے اور ان کے اس گھر کی قیمت کروڑوں میں ہے اب بات کر لیتے ہیں سنیل شیٹی کی کارز کلائشن کے بارے میں ان کے پاس ایک مرسڈیز ہے جس کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے ان کے پاس ایک ہمر ایچ ٹو کار ہے جس کی قیمت ہے نبے لاکھ روپے سنیل شیٹی کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو بھی ہے جس کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے ان کے پاس ایک جیگوار ایکس فائیو بھی ہے جس کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جیپ رینگلر کار بھی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے اور سنیل کے پاس ایک اور مرسڈیز بینز ہے جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے تو یہ تھی دوستو سنیل شیٹی کی لائفٹیل ویڈیو اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بولیے گا